اسلام علیکم کیسے آپ تو امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکہ چلے پر آگ میں نے جلالی ہے وہ ہمارا سلندر بڑا ہے جو ہم نے بھروایا ہے بارہ ساڑے بارہ سو کا یہ سلندر بھروایا ہے سلندر بھی بہت مہنگا ہے اور یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے سلندر کی وہ پیاب سلندر کا جا رہا ہے ہمارے اس سلندر میں سے اور یہ میں نے چائے پکنے کے لیے رکھ دی ہے ایک کپ چائے کا صرف میں نے بنانا ہے کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائے نہیں پینی تو میں نے کہا کہ نہیں پینی تو نہ پیو ہم تو پیئے ہیں نا چائے بھائی تو سب سے پہلے یہ میں سون کے چند دکھ دانے ہیں جو اپنے ایک کپ چائے میں ڈالیں بسم اللہ الرحمن ہے اس کے بعد ناظرین یہ پتی ہلکی سی میں ڈالتی ہوں میں اپنے چائے میں زیادہ پتی نہیں یوز کرتی اور یہ چین میں تو ناظرین ہمارا سمان ہو چکا ہے پورا چائے بنانے کے لیے چائے کو اوبال آتا ہے تو ہم اس کو ڈال کے اپنے کپ میں میں ڈالتی ہوں تو بیڈی ورز دیکھیں ہمارا جو گڑا ہے دیوار میں تو یہ دیکھیں کتنا گہرائی تک چلا گیا ہے یہ دیکھیں یہ انٹر لگی ہوئی ہے یہ بھی ہماری ہی انٹے ہیں اور یہ والی انٹے یہ ہمسائیوں کی دیوار ہے اور یہ دیکھیں گڑا ہمارا میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر تک گڑا چلا گیا ہے اور خدا نہ خواستہ یہ کسی وقت بھی یہ ہماری دیوار گر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ساری مٹی گر گر کے نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا مٹی کا ٹھئر لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری مٹی کی دیوار ہی سے نکلی ہے اور یہ ہمارا پیپ جو ہمارا نلکہ خراب ہو گیا تھا ہم نے اس کا پیپ نکال لیا اور پیپ ہم دیکھیں ہم نے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے تب تک ہمارا یہ چائی بھی ہماری پک چکی ہے دیکھیں بال آنے شروع ہو چکے ہیں ہماری چائی میں اور وہ دیکھیں پنکھا میں نے لگایا ہوا ہے کیونکہ گرمی بھی ہے ہوا تو ویسے چھنی چھنی چل رہی ہے لیکن گرمی بھی ہے اور وہ دیکھیں ہمارے برطن جو پڑے ہوتے ہیں اس میز پہ پہلے میں رکھ دیتی تھی اب اس میز پہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے اور رات کو ہم سوتے بھی اسی میز کے اتھاری ہیں اور یہ ہماری چار پائی پہ تو ہماری کو کوئی حال ہی نہیں ہے بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے جیسے یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم یہ چار پائی جیسے یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم یہ چار پائی ضرور بنوائیں گے اور جلدی ہی بنوائیں گے کیونکہ اب بچے دونوں بچیں اس میز پہ سو جاتی ہیں اس میز پہ سو جاتی ہیں رات پر پھر ہم نماز بھی اسی میز پہ پڑھتے ہیں اور چائے ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب میں اپنا گیس کرتی ہوں اس لنڈر کرتی ہوں بند تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اب میں کپوں میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا اس کو ہلالوں کیونکہ ناظرین آپ کہتے ہوں کہ اس میں پتی تو ہے نہیں تو ناظرین پتی میں صرف اتنی سی پیتی ہوں اس سے زیادہ میں پتی نہیں یوز کرتی کیونکہ مجھے پتی زیادہ اچھی ہی نہیں لگتی ہلکی ہلکی میں پتی ہی ڈالتی ہوں اپنی جب بچوں کو تیز ڈال دیتی ہوں لیکن میں خود ہلکی پتی سے ہی چائے پیتی ہوں ہلکی پتی کی ہی بناتے چائے پیتی ہوں اور دیکھ لیں ہم اپنے چائے پولی کی ادھر ہے ہم نے چمچ رکھتے ہوئے ہیں اور اس میں بھی یہ ہمارے چمچ پڑے ہیں باقی گلاس وزارہ بھی ہمارے کوکرے میں ہی ہوتے ہیں یہ تو ہاں یہ مل گئی ہمیں یہ مل گئی ہمیں چائے پولی ناظرین یہ میں نے جھتا لیا ہے تو آپ کو اس کا بھی ویوز دکھا دوں اپنے جھتے کا بسم اللہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چائے ہماری پک چکی ہے اور میں اس کو رکھتی ہوں ٹیبل کے اوپر چائے کو یہ ٹیبل پہ میں نے رکھتی ہے اپنی چائے ذرا سا تھنڈی ہوتی ہے تو اس کو میں پیتی ہوں تھنڈی چائے کو پیتی ہوں تو پیری ورز یہ دیکھیں بادل کافی بنے ہوئے ہیں اپنے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا کہ جیسے بارش آنے والی ہے لیکن آدھے بادل بنے ہوئے ہیں اور سورج کچھ کچھ نکلا ہوا ہے لیکن بارش نہیں آئے گی اب دیکھیں یہ ہوا تھنڈی چھنڈی چل رہی ہے بہت دل کو سکون مل رہا ہے تھنڈی ہوا سے تو یہ دیکھیں آٹا میں نے گوند لیا ہے آٹا گوند لیا ہے اور اب میں روٹی بناوں گی کیونکہ مغرب ہونے والی ہے اور یہ برطن بھی میں نے یہ دیکھیں برطن بھی میں نے سارے دھولیا ہیں دھوکے یہ اپنے رکھ لیا ہے دھوکے اور وہ برطن بھی ہمارے وہ ٹکر کے ہمارے کچھ نہیں ہے نا اس وجہ سے ہم نہ اس طرح ٹکروں میں ہم نے برطن رکھے ہوئے ہیں سارے استعمال والے کیونکہ ادھر بھٹتے ہیں جو ادھر کچھ ہم نے برطن ادھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو استعمال کے ساؤس پین لبے وغیرہ ادھر رکھے ہوتے ہیں اور ادھر ہمارے لبے ہیں وہ تو میں نے ملکل لگ رکھے ہوئے اور اناظرین اس میں میرے لسن ہوتا ہے پڑا لسن اس میں اس میں میرے لسن لسن پڑا ہوتا ہے اور اس میں آلو ہوتے ہیں اس میں پیاز ہوتے ہیں پیاز ہماری یہ دلوی رہ گئے ہیں پیاز ہمارے ختم ہو چکے ہیں سال کو انشاءاللہ بزار سے پیاز لے کے آئیں گے اندھے کر کے رکھ دیتی ہوں جب پانی ان کا سک جاتا ہے ملاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری پرانت گری ہے اس کو بری طرح چپ پڑ گیا اور ادھر ہماری دلسکی ہیں یہ دیکھیں اس کی میں یہ کتنا بڑا چپ پڑ ہوا ہے کیونکہ بہت ہی بری لگ رہی ہے اور یہ ہمارا ہرپرٹ کا ڈبا ہے روٹییں بنانے کا ٹائم ہے کیونکہ شام ہوتی جا رہی شام ہو چکی ہے سلیلالے والی سلیلالے والی سورچ چاند نکلاو دیکھیں چاند بسم اللہ الرحمن سلیلالے والی س موسیقی تو اب مغرب کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آزان ہو چکی ہے اور پہلے میں نماز پڑھوں گی اس کے بعد میں روٹی بناوں گی تو ناظرین اب ہم آپ لوگوں سے مانگتے ہیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ لوگ پہ خوش رکھے آباد رکھے ہستا بستا رکھے آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور میری دعا آپ لوگوں کے لئے ہے آج کا ویلاگ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو اپنے اپنی فیملی میں اپنے رشتدار میں ضرور شیئر کرنا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹس پاکس میں ہمیں کمنٹس کرتے ضرورتانا ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ کیسا لگا اور دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے ہستا بستا رکھے آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور میری دعا آپ لوگ کے لئے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ